اسلام علیکم ویورز یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہوں کے شوق بہت نرالے ہوتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ یو اے ای کے شاہی خاندان کے ساتھ بھی ہے جن کے افراد تلور کے شکار کے لیے دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں اور ایسے ہی ایک شاہی خاندان کی خبر آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ کیا خبر ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے چلتے ہیں مدھدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کے شاہی خاندان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر کے بارے میں جاننے کے لیے شاہی خاندان کے افراد تلور کے شکار کے لیے دبائی سے بلوچستان کے علاقے دربندین پہنچ گئے ایک ذرائع کے مطابق یو اے کے شاہی خاندان کے راکین ایک سپیشل تیارے کے ذریعے دربندین پہنچے ہیں شاہی خاندان کو تلور کے شکار کے لیے چاغی میں نوکنڈی کے علاقے الوٹ کیے گئے حکومت بلوچستان نے اس سال صوبے میں تلور کے شکار کے لیے علاقے یو اے کے علاوہ سعودی عرب قطر اور بہرین کے شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی الوٹ کیے ہیں حکومت بلوچستان کی جانب سے دس روز میں سو تلور کے شکار کے لیے ایک لاکھ ڈالر بطور شکار فیس مقرر کی گئی ہے تاہم اب تک کسی شاہی خاندان کی جانب سے شکار کی فیس کا چلان جمع نہیں کرایا گیا سرکاری ذرائق کے مطابق وزارتی خارجہ نے روان سال اکتوبر میں صوبائی حکومت کو شکار کے لیے شاہی خاندانوں کو مختلف علاقے الوٹ کرنے کی سفارش کی تھی اور صوبائی حکومت کو عرب ممالک کے مختلف شاہی خاندانوں کو پرمٹ جاری کرنے کا بھی کہا تھا تو ویورز آپ کو اپنے اخیالات کے ظہار کے لیے ہم نے اپنے کومنٹس باکس میں ہمیشہ رکمنٹ کیا ہے کہ اپنی رائے ضرور دیں آپ نے اس خبر پر ضرور اپنے ویوز لکھنے ہیں کہ آپ کو یہ جان کر اچھا لگا کہ فورنرز ہمارے کنٹری میں آتے ہیں شکار کے لیے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ تلور کی نسل کو سیو کیا جائے ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کی کومنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تیل دا نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ